سر پہلے تو یہ بتا دیں نا آپ سے کچھ گھنٹوں پہلے یہ جو ہوا ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ و پاکستان کے چیف جسٹس کے پاس یہ رائٹ نہ ہو بلکہ تین سینئر ترین ججز کے پاس یہ رائٹ ہو ایک تو آپ اس منظر ردعمل بتائیے گا ایم ازیو میں آپ نے ٹویٹ بھی کیا جس میں آپ نے مصرف کیا ہے اس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس صوری طور پر یہ بات ہی غلط ہے چیف جسٹس کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے بات غلط نہیں ہے لیکن جس طریقے سے عجرت میں رات و راج یہ کیا گیا ہے یہ انٹینشن غلط ہے وقتی وائدہ حاصل کرنے کے لیے اس لیے آپ اس کو اپوس کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ کی تو یہ ایک روایت رہی ہے کہ وہ عدالتوں کے ساتھ ہمیشہ انہیں کمزور کرنے کے لیے ایک لیجسلیشنز یا پولیسی لے کے آتی ہے اور انہوں نے یہی اپی کیا ہے اس وقت تراوی کا وقت تھا اس وقت جو ہے وہ اجلاح چل رہا ہے پارلیمنٹ کا اجلاح چل رہا تھا اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں افتاری کے وقت کیبنٹ کی میٹنگ چل رہی تھی تو اتنا زیادہ ایک کو جلدی تھی کہ دیکھیں پرابلم یہ ہے وسیم کہ جب بھی آپ اس طرح کی لیجسلیشن لاتے ہیں یہ انکلوسیو ہوتی ہے یہ آپ نہیں کر سکتے کہ جناب رات و رات اٹھے اور تین منٹوں میں بنا کے تین منٹوں میں دے کے اور گئے جی ختم کر دیں اس طرح تو نہیں لیجسلیشن ہو سکتی نہ ہی اس طرح پارلیمنٹ ایک نمائندہ پارلیمنٹ ہے کیونکہ پوزیشن اس پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے سو ایک ڈمی پارلیمنٹ سے ایک ایسی لیجسلیشن سپاس کرانا جس کے ایفیکٹ چیف جسٹس کی پاور کے اوپر ہوتے ہو وہ کیسے آپ اس طرح سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو اس طرح کیا حاصل کرنا ہے آپ کے خیال میں ابھی فوری دورمنٹ کو کیا حاصل کرنا ہے اس ترمیم سے وہ تو چیف جسٹس کو ہی انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس سے جو چیف جسٹس کی پاور ہے اختیار ہے اس کے اوپر قدغن آ جائے گی اور چیف جسٹس کمزور ہوگا اور ان کا خیال ہے کہ چیف جسٹس کمزور ہوگا تو ان کو فائدہ ہو جائے گا حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں میں سمجھتا ہوں لیجسلیشنز ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے لیجسلیشن تو چاہیے آپ کو جو جلزز کی الیویشن ہے اس کے اوپر لیجسلیشن چاہیے آپ کو بینچز کے اوپر لیجسلیشن چاہیے آپ کو باقی معاملات کے اوپر جو ہے وہ لیجسلیشن چاہیے صرف چیف جسٹس پاکستان سپیسیفک لیجسلیشن نہیں چاہیے آپ کو ایک وائیڈر جوڈیشلی کے متعلق جو ہے وہ لیجسلیشن چاہیے جس میں مثلا آپ دیکھیں نا کہ فر ایکزمپل حیبیس کو اپس ہے ازار مشوانی جو ہیں انہیں پانچ دن ہو گئے ہیں ان کی جب کیس فکس ہوا تو اس کے تین دن بعد جو ہے وہ لگا کیونکہ جی درمیان میں چھوٹی آگئی تھی اس طرح تو نہیں آپ مارڈرن ورڈ میں ہم اس طرح سے کر سکتے نہ ہی آڈیو بھی تو بیسیکلی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جوڈیشن پیسیفک لیجسلیشن چاہیے بھر چیف جسٹس پاکستان سپیسیفک لیجسلیشن آدھی رات کو کنیاں کلوا کے پارلیمنٹ ہاؤس کی لانا بڑی نامناس ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ نے جن حالات میں یہ ہوا ہے اور ظاہر ہے جتنی عجرت میں ہوا ہے یہ تو بات ٹھیک ہے کہ یہ تو واضح طورہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی سوچ سمجھ کے اکیڈیمک ڈیبیٹ کے بعد ایسا نہیں ہوا ہے کہ گورنمنٹ کسی نتیجے پر پہنچی ہے یہ تو جس طرح راتو راتو ہے اس پر مقصد حاصل کرنا ہے تو یہ تو آپ نے اس پر کومنٹ بھی کر دیا ویسے مجھے اب بتائیے گا چونکہ آپ اکثر ان چیزوں میں بات کرتے ہیں اور بڑی کھل کے بات بھی کرتے ہیں جیڈیشل اوور ریچ کا مسئلہ ہے آپ کے خیال میں اس ملک میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم پورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو واقعی اتنا زیادہ اختیار ہے جس پہ بہرحال بات ہو یہ میں عمومی حالات میں بات کر رہا ہوں ابھی تو خصوصی حالات میں یہ ہوا اس میں نے کومنٹ کر دیا ویسے آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کا جو اختیار ہے اس کو توٹس لینے کا یہ اچھا ہے یا پاکستان کے معروضی حالات میں آپ کے خیال میں دیکھیں نا جو اس میں کئی دفعہ ضرورت بھی ہو سکتی ہے عمر اطا بنگیال صاحب نے تو ویسے انہوں نے سو موٹو کا اختیار استعمال ہی نہیں کیا اس پورے سال میں ایک کیس میں انہوں نے استعمال کیا ہے پچھلے سال میں خلال دو کیسز میں انہوں نے سو موٹو لیا تھا اور ایک سو موٹو تو ہمارے خلاف لیا تھا یہی دن چل رہے تھے میرا خیال ہے تقریباً ایک سال ہوا ہے یہی تقریباً ایک سال ہوا ہے اور میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں جن پانچ جیجز کا بینٹ جس کے اوپر سب سے زیادہ نون لی کو اب تکلیف ہے یہ تین جیجز جو تھے اس بینٹ کا حصہ تھے جنہوں نے جو قاسم کی رولنگ جو تھی اس کو غیر آئینی کرا دیا جس کی وجہ سے یہ حکومت پر صدق تدار ہے تو اب اپنے ہی انہی جو ہے میں تو جیجز صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشئے ہوئے پتھر کے سنم آپ خانوں میں بدوان بنے بیٹھے ہیں تو آپ چیف جسٹس صاحب نے اگر اس وقت الیکشن ہونے دیا ہوتے ہیں اور ان تینوں ججز نے آج پاکستان کا یہ بہران بھی نہ ہوتا تو ہمارے تو ہمیں تو گلے ہوں گے لیکن یہ ایک چیف جسٹس سپیسیفک لیجسلیشن بڑی بری روایت ہے اور یہ آپ کے خیال میں چونکہ یہ تجزیہ یہ رائے کا اظہار ہو رہا ہے تو آپ کے خیال میں کیا کہیں نہ کہیں اس کا نشانہ آنے والے تین تحسیف پاکستان بھی ہیں جنہیں فوراں بات جو آنے والے ہیں ایسا بھی کچھ ہے آپ کے خیال میں وہ بھی ہوں گے لیکن دیکھیں بات یہ ہے اپنا وسیم کسی بھی شخص کو لا انتہا اختیار تو نہیں دینے چاہیے بگوڑ پرنسپللیس پاور کرپٹس ایک اپسلوٹ پاور کرپٹس اپسلوٹی پرنسپلیس اگری چیف جسٹس پاکستان کے پاس لا محدود اختیار نہیں ہونے چاہیے اور ان کو ایک انسٹیوشنل چیک ہونا چاہیے اور آج کی تاریخ آپ کے خیال میں ہے ان کے پاس لا محدود اختیار ابھی جو سو موٹو کی بنچ بنانے کے اور یہ اختیار تو چیف جسٹس پاکستان کے پاس ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو جو اس کی امنمنٹ کے لیے انکلوسیو اپروچ ہونی چاہیے ایکسکلوسیو اپروچ نہیں ہونی چاہیے انکلوسیو میں آپ ساری پلٹیکل پارٹیز کو بٹھائیں اور کہیں جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا یہ لاز ہیں جو ہم لے کے آ رہے ہیں پھر تو صحیح ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے صرف جسے پاکستان کو ٹارگیٹ کریں گے تو ظاہر ہے اس کے وکیل بھی کل کنونشن ہو رہا ہے اور پاکستان لائرز کنونشن وہ بھی دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے کیونکہ مین تو وکیلہ کا ایک پاکستان سپریم ہے لیکن پارلیمان نے اگر کسی چیز پر اپنی رائے دے دی ہے کابینا نے دے دی ہے جو کہ ٹیکنیکلی وہی گورنمنٹ کہلاتی ہے تو کیا سپریم پورٹ پاکستان اس کو اڑا سکتی ہے نہیں اب اس پر آپ کی کیا رہے ہیں نہیں وہ تو خیر دیکھیں نا سپریم جو پارلیمنٹ ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہیں آئین بھی سپریم نہیں ہے اس کو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ آئین بناتی ہے اور ٹو تھرڈ میجورٹی سے پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین کو تبدیل کر سکتی ہے یہ ایک ایپسلوٹ میجورٹی اگر کوئی پارٹی لے لے گی اور وہ اس کو میسیوز کرے گی انفورچنٹلی اس کے اپنے ری پرکشنز ہیں جس طرح سے اس تانوے میں نواز شریف صاحب پندرمی ترمیم لے آئے تھے بٹ آئی ڈونٹ ریکنائز کہ سپریم کورٹ کے آٹھ دس بارہ چودہ یا پندرہ یا سترہ جج بیٹھ کے جو ٹو تھرڈ میجورٹی ہے پارلیمنٹ کی اس کو بھی انڈرمائن کر رہے یہ مناسب نہیں ہوگا پارلیمنٹ ہی کو آپ نے سپریم ماننا ہے اور آئین ہی کو جو ہے وہ آپ نے سپریم ماننا ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ آئین جو عمومی لیجسلیشن ہے اس کو سپریم کورٹ on the touchstone کے آئین سے وائلیٹیو تو نہیں ہے دیکھ سکتی ہے اور even ہائی کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے اور وہ لاز کو accordingly جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں اس میں بھی overreach ہوتی ہے تو سر اب یہ ایک جنرل بات تو ہو گئی اب آپ ذرا specific بات بتائیے کہ آپ کے خیال میں اگر ایک assumption assumption مناتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ پاکستان نے کہے کہ نہیں صاحب یہ تو آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں encroach کر رہے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے یہ والی یہ والی جو بل جو منظور ہوا ہے تو آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہوگا یا آپ کہیں گے کہ نہیں بل کی تمام طرح مخالفت کے باوجود بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے آپ سپریم کورٹ دیکھیں نا دو باتوں کے اوپر یہ بات کہے گی اور میرا خیال ہے وہ کہیں گے ایک تو آرٹیکل وان نائنٹی وان جو ہے سپریم کورٹ اپنے انٹرنل روڈز بناتی ہے انڈر آرٹیکل وان نائنٹی وان اور دوسرا جو یہ سو موٹو نوٹر چاہیے لیتے ہیں آرٹیکل وان نیٹی فور تری کے نیتے ہیں تو سپریم کورٹ کہے گی کہ یہ نہیں ہے تو ہم اپنی کونسٹیوشنل پاور استعمال کر رہے ہیں آپ نے کیسے لیجسلیشٹیف ایمنمنٹ کر کے جو ہے وہ ہمارے ہاتھ پاں باندی ہیں یا آپ نے ہمیں جو ہے وہ اس کو سکویز کر دیا یہ ہم نہیں ہونے دیں گے تو یہ سپریم کورٹ ڈیفنیٹلی اس کے اوپر جا سکتے ہیں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں اور اگر ایسا ہوا جو کہ آپ کے خیال میں ہوگا تو یہ آپ اس کی اس میں آپ کی رائے کیا ہوگی پارلیمان کے ساتھ یا سپریم کورٹ کے ساتھ آپ کی رائے کیا ہوگی پھر اس میں نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان میں پہلے ہمیں پارلیمان میں کب تک ہم شامل ہی نہیں ہوں گے میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں اس معاملے کو اگلی پارلیمان کے اوپر آپ چھوڑے اگلی پارلیمان آئے گی وہ ساری اپنے اس معاملے کو دیکھیں گی اس پارلیمان کے پاس تھی دیکھیں یہ تو دمی پارلیمان ہے جس کے پاس جس میں اپوزیشن ہی اس پارلیمان میں نہیں ہے جس پارلیمان کا راجہ ریاض سپیکر ہے سوری لیڈر آف اپوزیشن ہے آپ اندازہ لگا لے نا وہ پارلیمان تو مزاک ہے ظاہر ہے اس کی بات کو تو کوئی نہیں ماننے گا لیکن اگر حکومت نے اس کو واپس نہیں لیا جو کہ بظاہر یہ لگتا نا ظاہر ہے واپس لینا ہوتا تو اس کو انیشیئی کیوں کرتے اور اگر یہ پیل عدالت سوڑا تو ٹھیک ہوگا آپ کے حال میں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ حکومت نے گھب رہا کے یہ بل پیش کیا ہے ادروائز انہوں نے کافی کوشش کی کہ یہ مانیج ہو جائے اور کل جس طرح سے مریم نواز نے پہلے شروع کیا کہ وہ فور تی تھری ہو گیا ہے اور آج جسٹس مندو خیل صاحب نے کہہ دیا کہ یہ آپ چھوڑ دیں یہ تمہارا انٹرنال مسئلہ ہی ہم خود ہی دیکھ لیں گے تو ان کا سارا بیانیا ناریٹیو جو ہے وہ تو دھرام سے نیچے جب گر گیا تو اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ کان سیدھا پکڑنے کے برے الٹا پکڑنے کی کوشش کی ہے